آج بات ایک ایسے شخص کی جو چہرے پر داڑی رکھتا ہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی ہے اور جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو شہرت ملتی ہے انہیں ہر جگہ بلائی جاتا ہے اور وہ شخص ہر جگہ اپنی زندگی کی داستان سناتا ہے اپنے ہندو سے مسلمان بننے کی کہانی بتاتا ہے اس سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام کے طرف آکرشت ہوتے ہیں یہاں تک کہ بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن ایک ایسا بھی دن آ جاتا ہے جب یہی شخص ایٹی ایس کے راڈار پر آ جاتا ہے اور انہیں نہ کیبل گرفتار کر لیا جاتا ہے بلکہ انہیں عمر قید کی سزا بھی سنا دی جاتے ہیں آخر کون ہے وہ شخص اور کیا ہے اس شخص کی پوری کہانی چلی اس ویڈیو میں شروع سے جانتے ہیں دراصل پچھلے دنوں جب مولانا کریم صدیقی کو دھرم پریورتن کرانے کے معاملے میں عمر قید کے سزا سنائے گئی تو لوگوں نے مولانا کریم صدیقی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کی تصویر دیکھی اور وہ تصویر تھی محمد عمر گوتم کی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم محمد عمر گوتم کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں دراصل محمد عمر گوتم ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے 1964 میں جب اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو وہ ایک راجپوت تھاکور پریوار میں تھے پیدائش کے بعد ان کا نام شیام پرتاب سنگھ گوتم رکھا گیا تھا ان کے پتا کا نام تھا دھنراج سنگھ گوتم دھنراج سنگھ کے کل چھے بیٹے تھے جن میں شیام پرتاب سنگھ گوتم چوتھے نمبر کے بیٹے تھے شیام پرتاب سنگھ مول روپ سے اتر پردیش کے ظلہ فتح پور کے رہنے والے تھے جو کی کانپور کے پاس میں ہے انہوں نے فتح ہی پور سے ہائی سکول کا اگزام پاس کیا اور انٹر کے لیے وہ الہابات چلے گئے یہاں سے انٹر پاس کرنے کے بعد انہوں نے پنتھ نگر نیندال میں واقع جی بی پنتھ انویسٹی آف ایگری کلچر اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت اتر پردیش کا حصہ تھا لیکن اب نیندال اترہ کھنڈ میں ہے تو اترہ کھنڈ کی جی بی پنتھ انویسٹی میں انہوں نے ایگری کلچر اینڈ انیمل ہسپنڈری میں بی ایسی میں داخلہ لیا اور بی ایسی مکمل کی اس کے بعد ایم ایسی میں بھی داخلہ لیا لیکن کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ ایم ایسی مکمل نہیں کر سکے اسی دوران انہیں سو چوراسی میں جب ان کے عمر کیول بیس سال تھی تب ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی ان کی جرنی کیسی رہی تھی اس کے بارے میں وہ کئی بار بتا چکے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم جس جگہ پڑھتے تھے تو وہ ایک بار اس ادارے میں بھی آئے تھے اور ہم اس وقت اسٹڈینٹ کی لائف میں تھے تو انہیں وہاں بلائے گیا تھا اور ان کی سپیچ سننے کے لیے ہم جیسے ہزاروں کے سنکھیاں میں اسٹڈینٹس ہاں موجود تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنی پوری روداد بتائی تھی اور بتایا تھا کہ انہیں کیسے اسلام کی دورت ملی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے اسلامی نام محمد عمر کے ساتھ گوتم جوڑ رکھا تھا اس طرح میرا پورا نام تھا محمد عمر گوتم اور اس کا فائدہ مجھے اسلام کی تبلیغ کے دوران بہت ملا انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی میرا نام سنتا تھا محمد عمر گوتم تو فوراں اس کے مند میں یہ جگہ سا اٹھتی تھی کہ محمد عمر کے ساتھ گوتم یہ کیسا نام ہے تو وہ اس کے بارے میں جب مجھ سے پوچھتا تھا تو یہیں سے تبلیغ کی شروعات ہو سکتی تھی اور یہ ایک اہم شروعات ہو جاتی تھی بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان کا رشتہ کسی حد تک بھارت کے پرائم منسٹر رہ چکے وی پی سنگھ یعنی وشونات پرتاب سنگھ سے بھی تھا ایسا میں نے اس وقت کی ان کی سپیچ میں سنا تھا جو کہ آج تک مجھے یاد ہے اور یہ بات ہے آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے غالباً دوہزار نو کی بات ہے جب وہ لکھنو میں ہمارے ادارے میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی داستان سنائی تھی عمر قطب نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے میں ان کے ہوسٹل کے ساتھی رہے ناصر خان کا اہم کردار تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ نینی تال میں پڑھائی کر رہے تھے تب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس دوران ان کے ہوسٹل کے ساتھی ناصر خان نے ان کے بہت مدد کی تھی یوں سمجھئے کہ ایک پریواز سے بھی بڑھ کر ان کا خیال لکھا تھا جیسے کہ اٹھانا بیٹھانا ہو واشروم لے جانا ہو کھانا کھلانا ہو پانی پلانا ہو دوہ کھلانا ہو یہ کام ناصر خان نے ایک دو دن تک نہیں کیا تھا بلکہ ایک سال تک کیا تھا تو اس بات سے شام پرتاب سنگھ بہت زیادہ پرباویت ہوئے تھے اور ایک دن تبکہ شام پرتاب سنگھ نے ناصر خان سے پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ سوائے ماباب کے یا بہت قریبی رشتدار کے اس جیسا سلوک کوئی اور کرتا نہیں ہے لیکن آپ تو ہمارے لئے کوئی بہت قریبی بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ کا دھرم بھی الگ ہے یعنی دھرم کے اعتبار سے بھی کوئی قربت نہیں ہے تو آپ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں تو ناصر خان جو کی بجنور کے رہنے والے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بے شک آپ کا دھرم الگ ہے اور میں آپ کا اشتدار بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ کا پڑوسی ہوں ہوسٹل کے لحاظ سے اور ایک پڑوسی ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا خیال لکھوں اور یہ ذمہ داری اسلام نے ہمیں دی ہے یعنی کہ اسلام میں پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں تو اگر ایک پڑوسی کے طور پر میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا تو کل کو قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا اور اگر آپ کا ایک پڑوسی کے ناتے میں دے اقبال کروں گا تو میں نہ کیور پکڑ سے بچ جاؤں گا بلکہ مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا اس کا مجھے عجر ملے گا جب یہ بات ناصر خان نے عمر قوتم سے کہی تو شیام پرتاب سنگھ جو اس وقت شیام پرتاب سنگھ تھے وہ ایک پل کے لیے سوچنے میں پڑ گئے کہ بھلا یہ کون سا دھرم ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ پڑوسی کا اتنا خیال کیا جائے اور اگر یہ تعلیم اسلام کی ہے تو پھر اسلام چاہے اس کے بارے میں کیوں نہ جانکاری حاصل کی جائے آپ کو بتا دیں کہ عمر قوتم کو اسلام لانے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی یہاں تک کہ انہوں نے ٹھیک سے کبھی آزان تک نہیں سنی دی کیونکہ ان کے گاؤں میں ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں تھا اور کہیں سے بھی آزان کی آواز نہیں سنائے دیتی دی جنت جہنم ایمان آخرت قیامت تقدیر نبی رسول اللہ ایس جیسے الفاظ سے وہ کوسوں دور تھے ایسے ماحول میں پیدا ہو رہے والے شخص نے جب پہلی بار اسلام کی ایک اہم تعلیم یعنی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں سنا نہ کہ بل سنا بلکہ پریکٹیکلی اپنے ساتھ ہوتے دیکھا تو وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آتر ہو گئے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمر قوتم نے ایک بار بعد میں اپنے ایک انٹرویو کے دوران اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے گاؤں میں راجپوت لوگ تھے اور ان کا خاندان خود بھی ایک راجپوت خاندان تھا تو انہوں نے شروع ہی سے دلیت سماج کے ساتھ بھید بھاہ ہوتے دیکھا تھا یعنی کہ جب کوئی دلیت برادری کا بکتی تھاکور کے گھر میں آتا تھا تو وہ بنا کہے ہی نیچے بیٹھ جاتا تھا اور جب اس کو روٹی وغیرہ دی جاتی تھی تو اس کے موچھے میں بلکل ایسے اوپر سے ڈال دیا جاتا تھا اور اسی طرح پانی بھی اوپر سے ایسی ڈالا جاتا تھا اور جو دلیت دیکھتی ہوتا تھا وہ ایسے نیچے دونوں حاصل سے ایسے چنن لگا کر پانی پیتا تھا تو جب یہ حالت وہ اپنے علاقے میں دیکھتے تھے تو ان کے مند میں یہ خیال اٹھتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھلا دو انسانوں میں اتنا بھید بھاہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا اونچ ہو سکتا ہے اور دوسرا آدمی اتنا زیادہ نیچ ہو سکتا ہے کہ اس کو برابر میں بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر انہیں شروع ہی سے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن اس وقت وہ تو نہ یہ بول سکتے تھے اور نہ ہی اس میں صدحال لائے سکتے تھے لیکن منہی میں انہیں ٹھے ضرور لگتی تھی اسی کو ایک کہاوت میں کہتے ہیں کہ ہونیہار بروا کے چکنے چکنے پات یعنی جس پودے کو آگے چل کر اچھا ہونا ہوتا ہے اس کے پتے شروع ہی سے اچھے اچھے نکلنے لگتے ہیں تو آگے چل کر شیام پرتاب سنگھ گوتم کو ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا تھا اسی لیے وہ شروع ہی سے چکنے چکنے پات کے مستاق بنے ہوئے تھے بہرحال جب انہوں نے ناصر خان کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے وہ اسلام سے پربھاویت ہوئے بینا نہیں رہ سکے اس دوران انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ جب ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اسلام پوری دنیا کے لیے اور سب سے پہلے میرے لیے ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے کیونکہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو یوں ہی نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور اس کی بھیجنے کا ظاہر ہے کہ ایک مقصد ہے اور مرنے کے بعد اس دنیا کے زندگی کا حساب کتاب ہوگا یوں ہی کسی کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا تو جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھا اور اسلام کے آغوش میں وہ داخل ہو گئے اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پیچھے بہت سارے مشکلات پیدا ہو گئے ان کی مخالفت کی گئی چیلنجز ہوئے ان کو گھیر آ گیا ان کا پیچھا کیا گیا ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی نہ تک کہ جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی پسٹل لگائے گئے لیکن وہ اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ ان سبی حالات کا سامنا کرتے رہے وہ نہ کیول سامنا کرتے رہے بلکہ اس انویسٹی میں ان کے بعد ساتھ لڑکوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ اس ہنگامے سے بہت سے لوگوں کے مند میں اسلام کو جاننے کی جگیا سا پیدا ہو گئی اور جس نے بھی گہرائی سے قرآن کو پڑھا اور سمجھا وہ ایمان کے قیمت سمجھ گیا اور اسلام قبول کیے بنا وہ نہیں رہ سکا پھر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کیونکہ یہ بہت ہی سوبھاوک سی بات ہے کہ جب بھی کوئی اپنے باپ دادا کی دھرم کو چھوڑتا ہے کیا ان کی روایت سے ہٹتا ہے تو اس کو قدم قدم پر کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے خود گھر والوں کی طرف سے اس کے بعد گاؤں سماج رشتہ داروں کی طرف سے بھی اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں گاؤں والے آپ کو تانہ دینے لگتے ہیں رشتہ دار باتشید بند کر دیتے ہیں اور آپ کو ہر طرح سے اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے آپ یوں اکیلے پڑ جاتے ہیں کہ مانو آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ بات میں اس لئے آپ کو اچھے سے بتا سکتا ہوں کیونکہ ہم خود اس مرحلے سے گزرے ہیں ہم نے خود یہ تمام چیزیں فیس کیا ہے جھیلہ ہے اور ان سبھی گھٹناوں سے ہم خود گزرے ہیں اس لئے ہم آپ کو بہت اچھے سی بات بتا سکتے ہیں اپنی کہانی کبھی اور بتائیں گے لیکن فیلحال ابھی ہم عمر گوتم کی کہانی پر فوکس کرتے ہیں تو عمر گوتم کو بھی ہر طرح کے حالات سے جوجنا پڑا شروع شروع میں تو وہ کئی سال تک اپنے گھر نہیں جا سکے لیکن وہ سب سے محبت سے پیش آتے کسی سے نفرت نہیں کرتے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اپنا اخلاق بہتر رکھتے سب سے اچھے سے پیش آتے اور اس کے ساتھ وہ حمت نہیں ہارے وہ ایمان پر ڈٹے رہے اور اس طرح انیس سو چوراسی میں اسلام قبول کرنے کے بعد پنت نگر انیسٹی سے ایم ایسی چھوڑ کر وہ دل لیا گئے تھے اور انہوں نے آخر کار کچھ سالوں کے بعد جامعہ ملیا اسلامی انیسٹی میں اسلامی سٹڈیز ایم ایم ای ایڈمیشن لیا اور وہی پر انہوں نے پی ایچ ٹی کی ڈگری بھی کرنے کی کوشش کی انہوں نے بتایا کہ اس دوران مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں وہ در بدر بھٹکتے ہیں کئی طرح کی ٹھوکرے کھاتے ہیں چاہے لیگل ڈوکومنٹیشن کا معاملہ ہو کوٹ کا معاملہ ہو ریسٹریشن کا معاملہ ہو کنوزن سرٹیفکٹ کا معاملہ ہو گجٹ نوٹفکیشن کا معاملہ ہو ان کی تعلیم متربیت کا معاملہ ہو یا پھر ان کی شادیوں کا معاملہ ہو ان کے فیاملی سسٹم کا معاملہ ہو تو نیو مسلم جو ہوتے ہیں ان مسائل کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور ان کے صحیح طور پر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے ایسے میں ایک طرف ان کی فیاملی سے دوری دوسری طرف قانونی پیچیدگیوں سے دوچار ہونا انہیں کافی مشکلات میں ڈال دیتا ہے تو یہ سوچ کر انہوں نے تحق کیا کہ ہم خود ان مشکلات سے چوکی گزرے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو ہم نکالیں گے کیونکہ ہم خود بھوگی ہیں تو انہوں نے علماء کے سرپرستی میں خاص کر مولانا سید رابع حسن ندیوی رحمت اللہ علیہ کے سرپرستی میں دوہزار دس کے اندر دلی میں پوخلا کے علاقے میں ایک سینٹر قائم کیا اس کا نام رکھا دعوی سینٹر وہ ایک انٹرویو کے دوران بتاتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور انہوں نے سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اسلام قبول کر لیتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر اسلام قبول مت کیجئے بلکہ آپ اسلام کو سمجھ کر اس کے بارے میں پڑھ کر خوب سوچ سمجھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیے کیونکہ یہ بہت بڑا کمنٹمنٹ ہوتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر قبل کلمہ پڑھنے نہ کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سے ذمہ داریاں جڑ جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس دعویٰ سنٹر میں اسی جیسا کام ہوتا ہے اس سے سیکڑوں کے سنکھیاں میں لوگ دیش پھر میں جڑے ہوئے ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کی ہر طرح مدد کرتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں اسلامیک لٹیچرز فرام کیے جاتے ہیں اور پیام انسانیت جو کی ایک ہمینٹی کے نام سے کام کرنے والی ایک ارگنیزیشن ہے اس کے پروگرامس وغیرہ بھی کراتے ہیں اسی دعویٰ سنٹر میں بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے ویکنڈ کلاسس بھی ہوتے ہیں اسلامیک سمر کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں بیواؤں اور یتیموں کی بھی خدمت کی جاتی ہے تو یہ سبھی کام عمر گوتم کیا کرتے تھے جیل جانے سے پہلے اور یہ سب کچھ وہ پچھلے چودہ سالوں سے کر رہے تھے لیکن اب انہیں لکنوں کی سی بی آئی عدالت نے عمر قیت کے سزا سنائی ہے اور ان پر یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ وہ زبردستی دھرم پریورتن کرواتے ہیں حالانکہ یہ بات وہ بیکتی بھی سمجھ سکتا ہے جس کی تھوڑی بہت بھی بدھی کام کر رہی ہے کہ زبردستی کسی کا بھی دھرم پریورتن نہیں کرایا جائے سکتا ہے زبردستی دھرم بدلنے والی بات وہی کر سکتا ہے جس کو اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہوگی اور اس کو ایمان کے اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا ورنہ جس کو بھی اسلام اور ایمان کے قیمت کا پتہ چل جائے گا وہ اسلام قبول کے بینہ نہیں رہ سکتا ہے وہ زبردستی والی بات کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے فیلحال عمر گوطم مولانا قریم صدیقی اور بارہ انہیں لوگوں کو جیل کے سزا ہو چکی ہے لیکن یہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا اور اگر وہاں سے بھی انہیں راحت نہیں ملی تو ان کے وکیلوں کی ٹیم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گی اور انہیں یقین ہے کہ عمر گوطم ان کے ساتھیوں کو رہائی ملے گی اور وہ کھلی فضا میں سانس لے پائیں گے انہیں باعزت بری کیا جائے گا جہاں تک عمر گوطم کی بیوی اور بچوں کا تعلق ہے تو وہ سب ہی مسلمان ہو چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ عمر گوطم نے اپنی بیوی پر کبھی بھی زبردستی نہیں وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں آخر کار ایک سمجھ آ گیا کہ انہوں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیٹی جو کی نہ کیولے ایک مسلمان ہیں بلکہ وہ باہجاب لڑکی ہیں اس طرح عمر گوطم اب جب اپنے گاؤں جاتے تھے تو انہیں بہت پیار ملتا تھا ان کو جب بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ خود بتاتے ہیں کہ اس کمرے سے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں گھر والے خود ہی ہٹا دیتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائے کرتے تھے انہوں نے دنیا کے کئی دیشوں کا دورہ کیا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا کیونکہ بلکل لیگل ہے کیونکہ ہمارا قانون ہمارا سمجھان یہ کہتا ہے کہ آپ نہ کیول مذہب کو فالو کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور یہی کام وہ کر رہے تھے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بیٹی نے کہا کہ ان کے والد صرف لوگوں کو لیگل سپورٹ مہیا کراتے تھے ان پر جبرن دھرم پریورتن کرانے کا بے بنیاد الزام ہے اب دیکھنا ہوگا کہ عمر گوتم کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو سمجھ بتائے گا لیکن اتنا تو طے ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا میں انہیں اگرچہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے لیکن انہیں آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا دوستو یہ تھی عمر گوتم کی مختصر سی کہانی ان کے جیون کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے آپ اپنے رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور یہ ویڈیو اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو نکیو لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگ اسلام زبردستی قبول کرتے ہیں یا وہ اسلام کی محبت میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں